اسلام علیکم میرا نام جانزب ہے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈاٹ کام کے پلیٹ فارم سے اور آپ موجود ہیں گل بک گرین اسلام آباد میں ہم ڈیفرنٹ پروجیکٹس پر ویڈیوز بناتے ہیں جس میں کیپٹس مار شٹی اسلام آباد ہے لاہور سمار شٹی ہے نووہ سیٹی ہے ڈیفرنٹ وہ اپرچونٹیز جو کہ آپ کے فروٹ فور انویسمنٹ ثابت ہوتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے اپنے تمام ویورز کو وہ تمام چیزیں گائیڈ کرنا جس میں وہ انویسمنٹ کر کے اپنی فیوچر کو سیکیور کر سکتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں گل بک گرین سماما سٹار ان ریزیڈنچل کا پروجیکٹ ہے جو کہ گل بک گرین پہلا پلوٹ ہے اس کی لوکیشن کے حوالے میں بات کروں تو گل بک گرین کی جو مین انفرنس سے آپ جب ٹوورٹس گل بک گرین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں پہلا پلوٹ جو ہے وہ سماما سٹار ان ریزیڈنچیا کا ہے یہاں پر ہائی کالیٹی لائف آب انجوائی کر سکتے ہیں کالیٹی لیونگ کو انجوائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کیونکہ میری خود کی بھی ریہائش سماما میں ہے تو میں آپ کو پریفرنس اس کی کیوں دے رہا ہوں اس کی میں پہلے آپ کو لوجک بتاؤں آپ میرے رائٹ سائٹ پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ سماما سٹار ان ریزیڈنچل کے اپوزیٹ مال آف گل بک ہے اس کے ساتھ سکائی پارک وان ہے یہاں پر کچھ 3 بیٹ کا اپارٹمنٹ تقریبا جو بکنگ میں مل رہا ہے وہ سارے 3 کروڑ کا ہے سکائی پارک وان میں پونے چار کروڑ کا ہے اور اس کی اگر سراؤنڈنگ ایریا میں آپ پرائیسز دیکھیں تو تقریبا آپ کو دھائی کروڑ سے لے کے چار کروڑ کے میڈ میں آپ کو اپارٹمنٹ ملتا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جس جب میں میں کھڑا ہوں یہاں پر اگر آپ صرف اور صرف آرک کنال کا پلوٹ لینے جائیں تو تقریبا پندرہ کروڑ سے لے کے بیس کروڑ کی ڈیمانڈ ہے صرف اور صرف پلوٹ کی اور کہ یہاں پر اگر میں ریزیڈنچل پلوٹ کی بات کر رہا ہوں جسے ہم فارما ہوسس کہتے ہیں اگر کمرشل پروجیکٹس ہی بات کروں تو وہ دیفنیٹلی عربوں میں اس کی پلوٹ کی کوسٹ ہوتی ہے اور اس طریقے سے اس لکیشن کو ہم انجوائی نہیں کر سکتے کیونکہ اتنی کوسٹلی چیزیں ہوتا تھی ہیں کہ آپ ایک پلوٹ کی بائنگ ایک نارمل میڈیوکر پرسن کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک اتنا مہنگا پلوٹ پرچیز کر کے اس پر اپنا گھر بنائیں اس کا سیکنڈ اپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپارٹمنٹ میں قولیٹی لیونگ انجوائی کر سکتے ہیں زیادہ در ہماری کلائنس کیونکہ اوورسیز ہیں اوورسیز کلائنس کا زیادہ در کونسپ یہ ہوتا ہے کہ میں پاکستان آؤں تو میری ایک رہائش جو ہے ریڈی ہو اور میں اس میں آکے رہوں دست پندہ بیس دن تیس دن جتنے بھی دن وہ آئے اور یہاں پر ہے کہ وہ انجوائی کریں اور اب پھر دوبارہ اپنے ملک روانہ ہو جائیں تو ان کے لیے میں ایک خاص طور پر انڈسمنٹ اوپچنلٹی ہے کہ آپ سمامہ گل بک اور سمامہ سٹار میں آپ اپنی رہائش کو قائم کر سکتے ہیں کوئی ٹارمنٹ پلان نہیں ہے کیش کی اپشنز اس میں موجود ہیں آپ پر آلڑی فیملی رہ رہی ہیں میری خود کی بھی رہائش اگر میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پر دیفنیلی بیت فیملیز آپ رہ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک تو سیکیور لائف سٹیک ملتی ہے پلس سی سی ٹی وی فوٹی جیس 24 سیون جو ہے یہاں پر سیکیورٹی ہے گل بک گرین کی اپنی بھی سیکیورٹی ہے پلس سمامہ سٹار اینڈ ریزیڈنٹ کی اپنی بھی سیکیورٹی موجود ہے انڈرگراؤنڈ کار پارکنگ ہے الیکٹرسٹی بیک اپ ہے وابڈہ کے ان کے اپنے میٹرز ہیں کیونکہ پورے گل بک گرین میں اپنے میٹرز وابڈہ کے موجود نہیں ہیں اس کی بیتا یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک پلازے میں میٹر اسٹرال کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی سب میٹرز لگتے ہیں ان کے ہر ایک ہر یونٹ کے انڈیویجن میٹرز آپ کو ملتے ہیں اور وہ آپ کے نام پہ ہوں گے اس کی ٹرانسپر اور اس کی تمام پروسس میں آپ کو مزید آگے بتاؤں گا پر اگین میں پہلے آپ کو دکھانا چاہوں گا اور کہ کس طریقے کے اپارٹمنٹس آپ کو دیے جا رہے ہیں اس کی لائف سٹائل کیا ہوگا مزید آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تاکہ یہ اپورچنیٹی کو آپ کو کیش کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں فیچر نمبر ون جب آپ اپنے اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہوں گے یا آپ یہاں پر رہائش رکھیں گے تو دیفنیٹلی کار پارکنگ کا بہت ایشو ہوتا ہے ہر جگہ پہ آپ کو سمامہ سٹار انڈ ریزیڈنشیا آپ کو آپ کی انڈیویجل کار پارکنگ دیتا ہے جس میں ای ٹیک سسٹم سٹال کیا جاتا ہے آپ اپنی گاڑییں آپ پر لائیں گے اپنی گاڑییں آپ پر لائیں گے اپنی گاڑی جو ہے انڈر گراؤنڈ پارک کر سکتے ہیں اور بلکل سیکیور انوارمنٹ کے ساتھ سی سی ٹی وی فوٹیج سٹال ہے آپ کی گاڑی بڑی سیکیور طریقے سے جو ہے پارک ہو سکتی ہے فیچر نمبر اگر آپ کے کوئی گیسٹ آتے ہیں یا اگر آپ کے کوئی مہمار آتے ہیں تو ان کے لیے سیپریٹ پارکنگ یہاں پر موجود ہے ہر اپارٹمنٹ کیونکہ انڈر گراؤنڈ پارکنگ صرف یہاں کے رہائش کی جو رہائش رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے اگر آپ کے کوئی گیسٹ آتے ہیں یا مہمار آتے ہیں تو ان کے لیے سیپریٹ کار پارکنگ موجود ہے فیچر نمبر تھری جب آپ کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی امپورٹنس ہی ہوتی ہے کہ آپ کی سیکیورٹی کیا ہے یہاں پر 24x7 سیکیورٹی آویلیبل ہوتی ہے گارڈز یہاں پر آویلیبل ہوتے ہیں کوئی اگر آپ انفرنس آپ کے پاس آئیں گے تو سب سے پہلے یہ ریکارڈ لکھیں گے اس کے بعد آپ ان سے پوچھیں گے کہ کہاں پر کس اپارٹمنٹ میں آپ نے جانا ہے اور ان سے پھر اسے دیکھ کنفرم کر کے آپ اپنے مہمان کو آپ جو ہے انٹر کروا سکتے ہیں دوسری چیز مین چیز ہوتی ہے انٹرینس یہاں پر آٹھ لفٹیں مجود ہیں دو اے پیسج میں ہیں اور دو بی پیسج میں ہیں اسی طریقے سے روڈ کے اس طرف بھی چارل لفٹس مجود ہیں جس میں پیسج وائز آپ انٹرینس کر سکتے ہیں فیچر نمبر فور سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر آپ کے پاس الیکٹرسٹی بیک اپ ہے کہ نہیں سمامہ سٹار ریزیڈنچی آپ کو الیکٹرسٹی بیک اپ دی رہا ہے یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں جنریٹرز موجود ہیں جو کہ آپ کو الیکٹرسٹی بیک اپ دیتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں الیکٹرسٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے بٹ الیکٹرسٹی کا بیک اپ بھی دی رہے ہیں ساتھ ساتھ اس میں آپ کو ایک اور اچھا option یہ پروائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے پانی اور جو پانی کا بیک اپ ہے وہ بھی یہ لوگ اپنی ہی طرف سے آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں اور یہاں پر پانی کی جتنی بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے منٹینس والے خود آپ کو منٹینس بل میں ہی وہ آپ کو چارج ہوتا ہے آپ کو اس کی کوئی ایکسکلوڈنگ پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی ہے اب میں آپ کو اپارٹمنٹ کو کوشش کروں گا کہ میں اندر سے دکھا سکوں ٹائم ذرا شورٹ ہے اس ویڈیو کی اکارڈنگ لی کیونکہ کافی لینٹھی ویڈیو ہوگی ہم کوشش کریں گے آپ کو شورٹ میں ہی آپ کو تمام چیزیں بتا سکیں یہ انٹرنس ہے اپارٹمنٹ کی جیسی آپ اپارٹمنٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو چھوڑا سو کوریڈور ملتا ہے جس میں بڑی خوبصورت لائٹس لگی ہوئی ہیں اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو رائٹ سائٹ پہ تھوڑا بہت آپ کو دیزائنگ بھی ملے گی لیف سائٹ پہ بھی اگر آپ دیکھیں یہ مین انٹرنس ہے انٹرنس کے بعد آپ کو رائٹ سائٹ پہ سب سے پہلے کچھن بل جاتا ہے کچھن میں اس طریقے کی دور لائٹس ہوتی ہیں ورڈن کا اوڑک آپ اپنی مرضی کا کروا سکتے ہیں مزید میں اوپن بھی کر دیتا ہوں اگر یہ پوری لائٹس اوپن ہو سکے ہیں اس طریقے سے آپ دیکھیں کلر کمبینیشن آپ اپنی مرضی کا چوز کر سکتے ہیں بہت اچھا کچھن ہے مطبع اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے اور اتنا بڑا بھی نہیں ہے تو چھوٹی فائملی کے لیے ایک کچھن بھی آپ ایک نورمل طریقے کا یوز کر سکتے ہیں اور اس میں دیزائن اپنی مرضی کا کروا سکتے ہیں وائٹ سائٹ پہ اگر میں آپ آتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کے پاس یہ 3 bed apartment ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں bed included کر سکتے ہیں یہ بسکلی درائنگ روم بنایا ہے درائنگ روم کے ساتھ اٹیش واش روم ہے ہر روم کے ساتھ اپنا اٹیش واش روم موجود ہے پھر یہ آپ کا اوپن ایریا آجاتا ہے آپ اوپن ایریا کو آپ کس طریقے سے ایڈجس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وائٹ سائٹ پہ بھی اس میں آپ کو جو ہے روم ملے گا یہ بھی اٹیش واش روم کے ساتھ آپ کو ملے گا اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں اس طرف تو یہ سٹور ہے سٹور ایریا موجود ہے سٹور ایریا کے علاوہ یہ علاہدہ سے ایک کٹس روم ہے یہ بھی ایک بڑا bed ہے اس کو بنایا با کٹس روم ہے اس کے ساتھ پھر اگر آپ بیلکنی کا ویو انجوائی کرنا چاہیں تو آؤٹسٹینڈنگ ویو ہے بیلکنی کا یہ سارا ویو ہے اور جس طریقے سے میں بات کر رہا ہوں یہ مال آف گل برک ہے آفٹر جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کی ڈیٹ کمپلیشن کی کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ اپارٹمنٹ ابھی جو ہے سارے تین کروڑ روپے گا آپ کو 3 بیٹ کا یہاں پر مل رہا ہے بٹ سمامہ میں تقریباً آپ ایک بیس پچیس تیس پینتیس تک کے ریٹس میں آپ جو چیز بائنگ کر سکتے ہیں مزید کوشش ہے ہماری ایسی اپرچنیٹیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں مزید یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی نیچے دیئے کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تینکیو سو مجھ اپنا بہت سا خیال رکھیں امانت.com پاکستان's first investment portal مشورہ امانت ہے